جہاں جہاں دیکھ رہا ہے آپ سب کو میرا طرف سے سلام اور جتنے بھی میرے دوستوں کو سب کو یعنی مدد تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہرا لسن آیا ہوا یہ ہرا لسن صحیح یہ مارکٹ میں ملتا ہے بہت ہی مفید ہے یہ ہرا لسن تو اس میں بہت سی بیماریوں کا بھی علاج ہے یہ خاص طور پر سڑگیوں میں آتا ہے تو یہ ہم نے لے لیا تقریباً ایک پاؤ ہرا لسن لے لیا ہے ہم نے اس کی چٹنی بنانا سکا رہا ہے بہت زبزر جار میں بن کر کے پریج میں رکھ دیں دو تین اپتے کھائیں مزہ آ جائے گا آپ کو ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال کے ساتھ چاول کے ساتھ بہت مزہ دے گی آپ کو یہ صحیح یہ ایک پاؤ ہرا لسن لے لیا ہے ایک گڑی دھنیا کاٹ لیا ہے ایک گڑی پودینہ کاٹ لیا ہے صحیح اس کے اندر ہری مرچے نہیں جائیں گی اس کے اندر یہ جو آپ لال مرچے ہوتی ہیں جو ہم کواب میں بھی ڈالتے ہیں تقریباً یہ جائے گی زیڑا جائے گا نمک جائے گا باسو اور ٹوٹل کچھ بھی نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ایملی ہے تقریباً ہم نے ایک آدھا پاؤ ایملی لے لی دی اس کے اندر تقریباً ڈیڑا پاؤ پانی ڈال کے اور اس کو ہم نے پکا لیا چولے پہ اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چینی ڈال دی اور پھر اس کو چھان لیا اس کی ساری گھٹلیاں مگر ہم نے پھین دی اور یہ ہمارے پاؤ پاؤ پاس ٹائپ کا ہو گیا یہ ہو گیا اچھا جی ایک پاؤ یہ آئے گا یہ ہری مرچے کافی زیادہ ہیں اتنی نہیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً بیس گرام مرچے ہیں بیس گرام ڈالیں یا پھر بیس سے بیس دانے ڈالیں پچیس دانے ڈالیں یا پھر جتنی سپائیسی لکھنی اس کی عزاب سے ڈالیں نمک 1.5 ٹی سپون سے جائے گا زیادہ ساب جائے گا بان کے بلسپون تو چلیں آئے گا یہ لسن جو ہم نے کاٹ لیا تھا اس کی ہم نے آپ کو پتہ اس کے ساتھ جڑے بہت ہوتی ہیں جب سے آپ نے نکال دی نی اور پھر اس کو کاٹ کے دھولینا ہے پھس کے لاز طریقے سے یہ ہو گیا ہمارا یہ آگیا ہمارا پودینہ اور ایک خوشکبری میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں تو ہمارا پیچ بھی ہے کنگ شیف شائی جڑ کے نام سے اس کو آپ لائک کریں سبکرائب کریں اس کو یعنی کہ لائک کریں زیادہ زیادہ اس کو پولو کریں کیونکہ اس کے اندر بھی ہم ریسپیاں ڈالنی شروع کر رہی ہیں صحیح ہے نا تو کنگ شیف شائی جڑ کے نام سے اگر آپ کریں گے سرچ جا کے پیس بک پہ تو وہ ہمارا پیج ہمارا آ جائے گا تو اس کو آپ نے فولو کرنا ہے اس کے اندر بھی ہم تمام نئی ریسپیاں بھی ڈالنی ہیں پرانی بھی ڈالنی ہیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اور اچھی ریسپیاں بھی ڈال دیں گے صحیح ہے یہ آگیا ہے زیرہ دیکھیں زیرہ پہ زیادہ بھی ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیرہ بھی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا ہے نمک تھوڑا ڈالیں گے بھی نمک بار میں چیک کر لیں گے کتنا ہے یہ دیکھیں میں نے اتنی ڈالیں گے مرچیں بہت اچھا ہے سپائسی بن جائے گی مزا آئے گا اچھا یہ آگیا ہمارا امیدی کا پیسٹ سرچ پانی ہم اس کو تھوڑا اور ڈالیں گے پہلے ہم اس کو اسے چلائیں گے کیا کنڈیشن ہے اس کی سرچ پہلے پہلے پھر میں آپ پہل ہری مرچوں سے بنانا چاہے تو ڈال کی جگہ ہری مرچے ڈال دیں دس گرام وہ بن جائے گی لیکن یہ ایک نئی چیز آئے گی بڑا اچھا اور بڑی اچھی اس کی جنمی کا آئے گا مزا آئے گا سرچ پہلے پہلے اس کو ہم پی کر رہے ہیں پھر آپ کو دیکھا تو ہم نے اچھی طرح برینڈ کرنا ہے تاکہ بالکل اس کا جو بھی ہے لچل کا دانہ وہ ختم ہو جائے اور سرچ پہلے گی اور سرچ پہلے گی ابھی بھی تھوڑی موٹی ابھی ہم اس کو چلائیں اور یہ دیکھیں نمک چیک کریں یہ دیکھیں وائٹ سرکہ اس کے لئے وائٹ سرکہ ملائیں گے یہ کہ ایک تو یہ اپنے کلر میں لے گی اور دوسری یہ خراب نہیں ہوگی تقریبا اس میں ملا دیں آپ 2 ٹیبل سپون کے کریں اس میں دیکھیں وائٹ سرکہ اور فلیور بھی بڑا اچھا لے کے آئے گی انہوں نے اچھی طرح اس کو پیس بنایا دیکھیں زبردست ہو مائے گوڈ یہ دیکھیں مہتی مزہ ہے کہ بہترین کریمی 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 اور سپائسی جو سپائسی لبا رہے ہیں ان کے لئے بہت بہتری نہیں ہے وہ اس کو چائے میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پس کے لئے اس کو اور پتلا کرنا ہے اپنے حصے سے اس میں آپ پانی ملا کے پتلا کر سکتے ہیں اس کو ایک جار میں بھریں اور فریج میں رکھ دیں اور جب کھانی ہو اس کو نکالیں اور اس کو کھائیں انشاءاللہ مزہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر میں بتاؤں گا کہ فیس بک پہ جائیں اور کنگ شیف شاہی جڑ کے نام سے ہمارے پیچ کو سرچ کریں اور اس کو جا کے آپ فولو کریں اس کے اندر بہت ساری نئی ریسمیاں آ رہی ہیں اس کے اندر پہلے ہم صرف اپنا تعریف کرتے تھے یا اپنی جو ریسمی ڈالتی تھی اس کا کاٹ ڈالتا تھا اب اس کے اندر ہم نے ریسمیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں اور ماشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ لائک بھی کریں اور اس کو فولو بھی کریں تو اس کے ساتھ ہی اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میرا نمبر لکھ لیں 03150004000 اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بار